آج سلام علیکو میفریوان آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سی بریک فاسٹ کی ریسپی اسے آپ بریک فاسٹ، ڈینر، ٹرائیول کے لیے جا رہے ہو تو بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹیفن باکس میں بنا کے بچے کو دے سکتے ہیں کبھی بھی آپ بنائیں بہت مزید کی بنتی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں چیلا چاول کے آٹی کا اور اس میں میں ڈالوں گی ویجٹیبلز بھی اور چیکن منز بھی تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک بڑا سا میکسنگ بول لے لیا تھا اور اس میں میں ڈال دوں گی آلو تو یہ آلو دیکھیں یہ پتلے پتلے سے کٹے ہوئے ہیں اس میں ہم جو بھی ویجٹیبلز ڈالتے ہیں وہ اچھی طرح چاوپ یا پھر سلائس بھی کریں تو الکل فائن سلائس ہونی چاہیے تاکہ جب اسے ہم کوک کریں فرائی کریں تو یہ اچھی طرح کوک ہو جائے کچھ بھی کچھ ہی نہ رہے پیاز میں نے ڈال دیئے دو میڈیم سائز کی چاپ کیوی ہری مرچے میں نے ڈالی پانچ سے چھے اور آلو میں نے تین ڈالا تھا تین میڈیم سائز کا آلو تھا اب ہرہ دنیا میں نے خوب سارا ڈالا اس میں اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی میتھی چاپ کیوی فریش میتھی کے پتلے آپ یہاں بھی کوئی سا بھی گرین ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو چکن میں نے ڈال دیا یہ موٹا موٹا سا چکن کا کیوہ میں نے بنایا ہے گھر پہ ہی بنایا تھا آپ یہاں پہ مٹین کا کیوہ بھی اس کر سکتے ہیں تھوڑا سا موٹا موٹا سا یہ کٹا ہوا رہے گا تو یہ زیادہ مزی کا لگتا ہے آپ یہاں پہ میتھی پالک بطوہ کچھ بھی رہ سکتے ہیں ادھرکیسن کا پیس میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون اب اس میں جائے گا ریچ چلی پاورڈر ون ٹی سپون ہلدی بھی ڈال دوں گی ون ٹی سپون تھوڑی سی ہلدی اور بھی ڈال دوں گی ایک پنچ تاکہ اچھا سا کلر آ جائے چلی میں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں روستڈ اور کرش زیرہ ون ٹی سپون اور اب اس میں اجوائن میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اجوائن میں نے لے لیا ہے اور اسے ہاتھوں سے رب کر کے ڈال دوں گی جب بھی کوئی چیز آپ فرائی کریں اس میں آپ اجوائن ضرور ڈال لیے اور اب اس میں ڈال دیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون گرم سالی کا پاورڈر ساتھ ہی اس میں جائے گا دھنیا یہ کرش دھنیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں دھنیا کا پاورڈر برکل بھی نہیں ڈالنا ہے کرش کیا ہوئی دھنیا ڈال لیتے ہیں اور اب اس میں میں ڈال دوں گی ہنگ ہنگ ون بائی فو ٹی سپون میں نے ڈالا ہے جب بھی ہنگ کسی میں بھی ڈالتے ہیں وہ کھانا اس لیے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اب اس میں جائے گا چاول کا آٹا تو میں ڈال رہی ہوں اس میں ون کپ اور پھر ہاف کپ اور ڈالوں گی ونہاں ہاف کپ چاول کا آٹا میں ڈال کر رہی ہوں آپ کے پاس چاول کا آٹا نہ ہو تو پھر آپ چاول کو بھگو دیچے دو ستین گھنٹے کے لیے اور اسے پانی کے ساتھ دردرہ سا پیس بنا کے آپ ڈال سکتے ہیں اس کا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس اچھی کالیٹی کا آٹا تھا چاول کا اس لیے چاول کا آٹا ہی ڈائی ڈال رہی ہے اس میں چار ٹیبل سپون دہی سے یہ اندر سے سافٹ ہوگا یہ چیلا اور باہر سے یہ بہت ہی کرسپی بنے گا کیونکہ چاول ہے تو چاول کا جب ایسے بھی بیٹر میں ڈال کرتے ہیں تو یہ ہر چیز بہت کرسپی بن جاتی ہے اب اس میں ہم پانی آٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا اور ہم اچھا سا ایک بیٹر بنا لیں گے جتنی ضرورت ہوگی ہم اتنا ہی پانی اس میں آٹ کریں گے تو ہم دیکھیں اس طرح میں نے ایک بیٹر بنا لیا ہے یہ بہت رنی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ تھیک بھی نہیں ہونا چاہیے تو چلے کے لیے یہ بیٹر برکل پرفیکٹ ہوتا ہے اب اسے ہم ایک گھنٹی کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو چاول کا آٹا میں نے ڈالا ہے وہ بھی اچھی طرح پھول جائے اور ساری چیزیں فرمنٹ ہو جائیں گی تو ایک گھنٹی کے بعد جب میں اسے فرائی کرنا شروع کروں گی اس سے پہلے اس میں اڈال دوں گی میں آئل دو ٹیبل سپون میں آئل ڈال رہی ہوں کوئی سا بھی کوکنگ آئل آپ جو یوز کرتے ہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں آئل ڈالنے کے بعد ہم ساری چیزوں کو پھر سے ایک دفعہ بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ ہر چیز مکس ہو جائے دوسری کے ساتھ پین کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آئل آئل جب ہمارے گرم ہو جائے گا پھر اب اس بیٹر کو اس میں ڈال رہی ہوں تو آئل گرم ہو چکا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تو میں دو چمچ ڈالوں گی یہ جو چمچ میں ہی اس کا دو چمچ ڈال رہی ہوں اور اس سے میں چمچ کی ہیلسی پھیلال ہوں گی اچھی طرح یہ بہت موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں تو اس طرح میں اسے پھیلا لوں گی اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ایک سائیڈ کو کم سے کم چھ سے سات منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی سارے چیزیں کک ہو جائیں کوئی بھی چیز کچھی نہ رہے اور باہر سے ایک رسپی بھی ہو جائے تو جب یہ ایک سائیڈ کو ہو گئی تھی میں نے فلیپ کر کے اس طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی میں تھوڑا ہلکہ ہلکہ سے دبا دبا کے اسے دوسری سائیڈ سے بھی فرائی کر لوں گی دیکھ رہے ہیں اب اس میں بہت اچھا سے کلر آیا ہے اور یہ بہت کرسپی بنا ہے تو یہ تیار ہو چکا ہے یہ چیلہ ہمارا تو اس طرح ہم اسے نکال لیتے ہیں پینسے اور دوسری جو بھی بیٹر ہیں وہ اس طرح بنا لیں گے اس میں آٹھا گونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے بس ساری چیزوں کو آپ چاپ کیجئے اور اس کے بعد اچھی طرح مکس کر لیجئے تو دیکھیں ہمارا دوسرا چیلہ بھی تیار ہو چکا ہے بہت کم ٹائم میں بہت آسانی سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور ہر کسی کو یہ پسند آنے والی ریسیپی ہے تو اسے ضرور ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا آپ یہاں پہ مٹر بھی ڈال سکتے ہیں مٹر ہو میتھی ہو یا دوسری ویجٹیبلز کیپسکم وغیرے بھی ڈال سکتے ہیں بنائیے کا ضرور سے بہت پسند آئے گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھی سرے سیپی کے ساتھ آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ